میں عدالت کے سامنے محمد دارہ شکو کے ملہدانہ اقائد اور مرتدانہ حرکات کا مقدمہ پیش کرتا ہوں دارہ شکو پر الزام ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا کھلن کھلنہ انکار کرتا ہے مجموع البحرین میں لکھتا ہے کہ تعریف اس خدا یگانہ کی جس نے اسلام اور کفر کی دو ظلفیں جو ایک دوسرے کے مدد مقابل ہیں اپنے چہرے پر لہرائیں یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ محمد دارہ شکو چرا اور دین کا باغی ہے یہ عدالت کفارش کرتی ہے کہ دارہ شکو کو سزا موت دی جائے